ادھر مدر پردیش، چھتیزگڑ اور راجستان میں کانگریس کو ملی ہار کے زخموں پر تلنگانہ میں ملی بڑی جیت نے تھوڑا مرہم ضرور لگایا وہاں کانگریس نے دس سال سے ستہ میں بیٹھے کے چندر شیکر راہ کو ہرا کر بمپر جیت حاصل کی اور پہلی بار تلنگانہ میں سرکار بنانے کا راستہ صاف کر لیا تلنگانہ کی ایک سو انیس میں چھاسٹھ سیٹیں جیت کر کانگریس نے اتحاس رش دیا اسے پچھلی بار کے مقابلے 47 سیٹوں کا فائدہ ہوا 2014 میں تلنگانہ کے گھٹن کے بعد وہاں دو چناؤ ہو چکے تھے اور دونوں میں کے چندر شیکر راہ کی پارٹی بی آر ایس کو جیت ملی تھی لیکن اس بار کے چناؤں میں کانگریس نے بازی پلٹ دی اور جیت کی ہٹرک لگانے کی امید پالے کیسی آر کے رت کو روک دیا تلنگانہ میں کانگریس کی اس بمپر جیت کو کسی جادو سے کم نہیں مانا جا رہا کرناٹک کے بعد دکشن میں تلنگانہ کی جیت کو کانگریس کے لیے سنجیونی کی طرح مانا جا رہا ہے خاص طور پر یہ جیت اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ 36 گڑھ مدھ پردیش اور راجستان میں کانگریس کو بی جے پی نے پٹکنی دے دی تلنگانہ کی بمپر جیت نے کانگریس کے گھاو پر کچھ حد تک مرم لگانے کا کام کیا لیکن چنانہ وشلیشکوں کا ماننا یہ بھی ہے کہ تلنگانہ فتح سے پڑوسی راج آندھ پردیش میں بھی کانگریس بڑھت لے سکتی یعنی تلنگانہ کی جیت دکشن میں کانگریس کے لیے کسی بوسٹر ڈوز کی طرح کام کر سکتی اور اسی لیے کانگریس کارکرتا جشن میں ڈوبے ہیں کیونکہ تلنگانہ میں کانگریس نے کیول جیتی نہیں درج کی وہاں کی سب سے بڑی پارٹی بی آر ایس کا صفایہ کر دیا جس کے بعد تلنگانہ میں کانگریس دفتر اور پردیش شدیقش ریونت ریڈی کے گھر کے باہر جوٹے کارکرتاؤں نے ڈھول نگاڑے بجا کر جشت منایا اور سونیا گاندھی راہول گاندھی اور ریونت ریڈی کے پوسٹروں کو دودھ سے نہلا دیا اس دوران کئی کانگریس کارکرتاؤں جھومتے ناچتے اور ناربازی کرتے اور ڈھول بجاتے دکھائے دیا اس دوران کسی کے ہاتھ میں سونیا گاندھی اور راہول گاندھی کا پوسٹر نظر آیا تو کوئی کانگریس کا جھنڈا لہراتا دکھا چناؤ کے فائنل نتیجہ آنے سے پہلے ہی تلنگانہ میں کانگریس کارکرتاؤں نے KCR کو ہرانے اور ستہ میں آنے کا جشت منانا شروع کر دیا ہم بہت خوشی میں آج کے دن میں تلنگانہ میں پارٹی دفتر پر جیسے ہی پردیش ادھیاکش اور اس بڑی جیت کے ہیرو ریونت ریڈی پہنچے کانگریس کارکرتاؤں کا جوش دگنا ہوگے پریس کانفرنس کے دوران کارکرتاؤں نے ریونت ریڈی کے سمرتھن میں سی ایم سی ایم کے نارے لگائے اس دوران وہ مسکراتے ہوئے کارکرتاؤں کا ابھیوادن کرتے دکھے کانگریس کی جیت کے بعد ریونت ریڈی کو تلنگانہ کے اگلے مکہ منتری پدھ کا سب سے بڑا دعویدار مانا جا رہا لیکن تلنگانہ میں کیسی آر کی لوکپریتہ اور بی آر ایس کی پکڑ کو پچھاڑ کر سکتا حاصل کرنا کانگریس کے لیے آسان بلکل نہیں تھا کیونکہ دوہزار اٹھارہ کے ویدان سبا چناؤں میں کراری ہار کے بعد آپسی کلہ اور پھوٹ کی وجہ سے کانگریس وہاں تقریباً ختم ہو چکی تھی کیونکہ دوہزار اٹھارہ کے ویدان سبا چناؤں میں کانگریس راج جی کی 119 سیٹوں میں صرف 19 پر سمٹ گئی تھی لیکن راج جی میں کانگریس کے وجود پر سوال تب اٹھنے لگے جب جیتے ہوئے انیس میں 12 ویدھائکوں نے بی آر ایس کا دامن تھام لیا تھا ویدان سبا میں کانگریس کے پاس صرف سات ویدھائک بج گئے تھے پارٹی میں اندرونی کلہ اور پھوٹ چرم پر تھی چناؤں وشلیشنگوں کا کہنا ہے کہ 2018 کی ہار نے تلنگانہ میں کانگریس کو پوری طرح توڑ کر رکھ دیا تھا کانگریس کی ستھانی ایک آئیاں تقریباً ختم ہو چکی تھی لیکن اس کے بعد کانگریس نے ستھانی اشتر پر سنگٹھن میں بڑے بدلاف کیے اور پارٹی کی اندرونی کلہ اور پھوٹ کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی نتیجہ یہ رہا کہ تلنگانہ میں ویدھان سبا چناؤں سے 6 مہینے پہلے کانگریس نے کیسی آئر کی پارٹی بی آر ایس کو بڑا جھٹکا دے دیا بی آر ایس کے پینتیس نیتہ ایک ساتھ کانگریس میں شامل ہو گئے تھے جن میں پورو منتری سانسد اور کئی ویدھائک شامل تھے اور اس کے بعد تلنگانہ کی سیاست میں تیزی سے بدلتے سمیقران کو سادھ کر کانگریس نے وہ کر دکھایا جس کے لیے وہ بیتے 10 سال سے سنگٹھ کر رہی کانگریس کے مطابق 2023 کے چنام میں جیت حاصل کر کے اس نے کیسی آئر کے 20 سال پرانے دھوکے کا جواب دیا ہے کیونکہ کانگریس لگاتار یہ آروپ لگاتی رہی ہے کہ کیسی آئر نے تلنگانہ کے گھٹن کے بعد اسے دھوکا دیا تھا کانگریس نے 20 سال پرانے دھوکے کے مطے کو اس بار کے چناووں میں بھی زور شور سے اٹھایا تھا کانگریس کا آروپ ہے کہ 2014 میں راج کے گھٹن کے بعد کرسی کی لالچ میں کیسی آئر نے اپنی راہیں الگ کر لی تھی کانگریس کے مطابق اس وقت تیہ ہوا تھا کہ دونوں پارٹیاں ساتھ مل کر چناو لڑیں گی اور سیٹوں کا بٹوارہ ہوگا لیکن 2014 کے ویدھان سبح چناو سے ٹھیک پہلے کانگریس نے اکیلے چناو لڑنے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ کانگریس کو امید تھی کہ نئے راج کے گھٹن کا فائدہ اسے ضرور ملے گا لیکن ایسا ہوا نہیں اور کیسی آر کو بمپر جیت مل گئی تھی لیکن جو کامیابی بیتے دس سال میں کانگریس کو نہیں ملی تھی وہ اس بار کانگریس نے حاصل کر لیا چناو وشلیشک تلنگانہ میں کانگریس کی بمپر جیت میں راحل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترہ کا بھی اہم یوگدان مان رہے ہیں چناو وشلیشکوں کے مطابق پچھلے سال راحل گاندھی کی یاترہ نے تلنگانہ میں کانگریس کارکرتاؤں میں جان پھونک دی تھی اور ان کی یاترہ کا اثر اس بار کے چناو نتیجوں میں ساپ دیکھا جا رہا ہے کانگریس کا ماننا ہے کہ بھارت جوڑو یاترہ سے تلنگانہ میں نہ صرف کانگریس کارکرتاؤ ایک جوٹ ہوئے بلکہ ہار سے ہتاش ہو چکی پارٹی میں جان آگئے اور دوہزار اٹھارہ کی ہار کو بھلا کر کانگریس کے کارکرتاؤں دوہزار تیس کے ویدھان سبھا چناو کے لیے جی جان سے جڑ گئے راحل گاندھی نے تلنگانہ میں بارہ دنوں تک بھارت جوڑو یاترہ کی تھی تیس اکٹوبر دوہزار بائیس کو راحل گاندھی نے کرناٹک کے بعد اپنی یاترہ کو تلنگانہ میں شروع کیا دی اور وہ انیس ویدھان سبھا اور ساتھ سنسدیہ کشتروں سے ہوتے ہوئے تین سو پچھتر کلومیٹر کی دوری تیہ کرنے کے بعد تین دسمبر کو مہاراشت پہنچے تھے بارہ دنوں کی بھارت جوڑو یاترہ کے دوران راحل گاندھی نے تلنگانہ کی نبز پکڑنے اور اپنی بات عام لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی تھی اور ویدھان سبھا چناو کے نتیجے بتا رہے ہیں کہ وہ اس میں کامیاب رہے اور چناو وشلے شکوں کا ماننا ہے کہ تلنگانہ میں کسی آر کی ہار کی سب سے بڑی وجہ وہ خود ہی ہیں بھرشٹا چار کے آروب، اہنکار اور پریوار واد کے آروب کسی آر کی کرسی کے لیے کال بن گیا اور کانگریس نے انہی مددوں کو ہتھیار بنا کر چناو میں کمال کر دیا تلنگانہ میں کسی آر کی ہار کے پیچھے چناو وشلے شک تین بڑی وجہ بتا رہے ہیں پہلی بڑی وجہ ہے بھرشٹا چار کے آروب چناو پرچار کے دوران کانگریس اور بی جے پی نے کسی آر کے خلاف کالیشورم پریوجنا میں گھوٹالے کا مددہ زور شور سے اٹھایا تھا اس کے علاوہ دلی کے شراب گھوٹالے میں کسی آر کی بیٹی کے قویتہ کا نام سامنے آنے کے بعد ویروہ دھی پارٹیوں نے اسے مددہ بنایا چناو وشلے شک کسی آر کی ہار کی دوسری بڑی وجہ پریوار واد کو بتا رہے ہیں تلنگانہ کی راجنیتی میں کسی آر پریوار کے کئی صدس سے دب دبا رکھتے ہیں کانگریس نے آروب لگایا کہ کسی آر نے اپنی بیٹی، بیٹے، بھتیجے، بہن کے بیٹے اور پتنی کی بہن کے بیٹے تک کو ملائیدار ویبھاگ سوپ رکھیں کانگریس نے چناو فرچار کے دوران آروب لگایا تھا کہ کسی آر کے پریوار کے چار لوگ تلنگانہ کے ساٹھ پتشت بجٹ پر نیانترن رکھتے ہیں تلنگانہ میں کسی آر کے اہمکار اور ستہ ویروہ دھی لہر کو چناو وشلے شک ان کی ہار کی تیسری بڑی وجہ مان رہے اور تلنگانہ میں کسی آر کی سیاسی زمین کو ہلانے والے ریونت رڈڈی کا نام مکہ منتری پد کی ریس میں سب سے آگے بتایا جا رہا ہے تلنگانہ میں ریونت رڈڈی کانگریس کا وہ چہرہ ہیں جنہوں نے بہت کم وقت میں کانگریس کو زمین سے آسوان تک پہنچا دیا اور وہاں کے چندشکر راو کی دس سال کی ستہ کو اکھاڑ پہنگا کانگریس کی بڑی جیت کے بعد ریونت رڈڈی کے گھر کے باہر ہزاروں کارکرتہ جھڑ گئے اور ان کے سمرتھن میں ناربازی کرنے لگے ریونت رڈڈی کی اگوائی میں کانگریس نے بی آر ایس کو تلنگانہ کی سیاست میں زوردار جھٹکا دے دیا اور اسی لیے تلنگانہ کے کانگریس ادھیاکش ریونت رڈڈی کا نام راج کے اگلے مکہ منتری پد کے لیے سب سے زیادہ لیا جا رہا ہے لیکن ریونت رڈڈی کے لیے تلنگانہ میں کانگریس کو ریس میں لانا اتنا بھی آسان نہیں تھا کیونکہ ان کے کانگریس میں شامل ہونے اور پردیش ادھیاکش بنایا جانے کے بعد کانگریس میں اندرونی کلحہ شروع ہو گئی ایسا اس لیے کیونکہ وہ ٹی ڈی پی پارٹی سے کانگریس میں آئے تھے جس کے بعد کانگریس کے نتاؤں نے انہیں باہر ہی کہنا شروع کر دیا تھا